اسلام علیکم ویئرس کیسے آپ سب امید ہے آپ سب حیلی ایسی ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ قوکسی کیمہ آلو کڑاہی بنانے کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں جو بہت ایسی بننے والی ہے تو یہاں پہ میں نے ایک میڈیم سائز کا پیال لے لیا تھا اس کو اپنے اس پوائنٹ تک اچھا سا براؤن کرنا ہے اس کے بعد ادھر گلیسن کا پیس بھی ڈالکہ اچھا سا براؤن کر لینا ہے یہاں پہ میں نے لیے دو میڈیم سائز کے ٹیماتر ان کو میں نے اچھا سا چوب کر لیا ہے ان کو آپ نے ایڈ کر دینا ہے اچھا سے اس کو پکا لینا ہے تھوڑی دیر تاکہ اچھا سا جو ہے نا ایک میسر آپ کا بن جائے کیمہ میں نے پہلے گلا لیا تھا اور کچھ لوگ جو ہے نا کیمہ کو ایز 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 ڈال کے بھونتے ہیں اس کے بعد پھر پکا لیتے ہیں اور ہلکا سا گلا لیتے ہیں لیکن میں کیمہ کو بہت اچھی طرح سے گلاتی ہوں تو میں نے پریشو ککر میں ڈال کے اس کو پہلے سے گلا لیا تھا اور اگر آپ نے کوئک والی ہنڈی بنانی ہے تو آپ اس کو گلا کے رکھ لیں آپ کسی بھی ٹائم اس کو فٹا فٹ سے بنا سکتے ہیں مسالوں میں میں نے ڈالا ہے ایک چمچ نمک آدھی چمچ میں نے اس میں ہلی ڈالی ہے ایک چمچ میں نے اس میں دھنیا پاورڈر ڈالا ہے ایک چمچ میں نے اس میں لال مرچو کا پاورڈر ڈالا ہے اور ایک چمچ میں نے اس میں زیرہ ڈالا ہے اور اس میں آپ نے ڈالنا ہے جی اچار گوش مسالہ تین سے چار چمچ اور اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے بہت ہی مزیدار سی یہ ریسپی آپ کی ریڈی ہو جائے گی آپ کو کوئی ایکسٹر انگریڈینس ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑیں گے تو یہ میں نے مسالہ اس میں ایڈ کر دیا ہے آپ نے اچھے سے اس مسالے کے ساتھ اس کو بھون لینا ہے اور جب اچھا سا اس کا کلر فلیور بن جائے گا اور سارے کے سارے ٹیماتر جو ہیں وہ بھی اچھے سا آپ کا مسالہ ریڈی ہو جائے قیمہ نیومی بھی بعد اس میں آپ نے پڑا اپنی قیمہ ڈال دینا ہے اور کمی اس کے کicating اس کے 8iger 10 stepnapر کی adolescents کرنی ہے Pakیمہ اس کے معا espresso جائے گیا یہ کمیں چیپ کی جائے دینا ہے تو اچھا سا اس کے छانے کے ساوی جائے اس میں پھر میں ڈال دیونگا کیما اور بہت ہی مزیدار سا کمیا عید ہائی ہماری فٹا پھٹ سے ریڈی ہو جائے گی تو یہاں پہ میں نے اس میں بس اب کیمہ ایٹ کر دینا ہے اور کیمہ کے ساتھ اچھی سے اس کی بنائی کر لینی ہے اس کے بعد میں نے آلو لیے تھے تین میڈیم سائز کے اس کے جتنا بھی سائز آپ کو پسند ہو اتنے سائز میں آپ ان کو کاٹ لیں اور آلو کو گلانے کے لیے ہم اس یہنی کا یوز کریں گے جو کیمہ کی یہنی میرے پاس پڑی بھی ہے تو آپ نے اس طرح سے اچھی سے اس کی بنائی کرنی ہے اس کے بعد آپ نے بہت اچھی سے بنائی کرنے کے بعد اس میں آلو ایٹ کرنے ہیں آلو کے ساتھ بھی تھوڑی بنائی کر کے اپنے یہی والا پانی اس میں دوبارہ یہنی والا ایڈ کر دینا ہے تو بہت اچھا سا فلیور آ جائے گا آپ کے سالن میں اور اس کے بعد جب تک آلو گل جاتے ہیں آپ نے اس کو پکانا ہے اور مزیدار سا سالن آپ کا کوئی کوئی میں تیار ہو جائے گا اگر آپ اس کو انسٹنٹ بنانا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس گوشت گلاوہ ہے تو آپ اس کو گلاوے گوشت کو رکھ دیں اور فریزر میں اور جب بھی آپ نے بنانا ہو تو آپ فٹا فرسس کو نکال کے بنا سکتے ہیں اچھا یہاں پہ میں نے ایک چمہ جس میں زیرہ باورڈر ڈالا ہے اس کے بعد اچھے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ اس میں تھوڑی سی تلیوی پیاس بھی ڈال دی تھی اور یہ اپشنل ہے اگر آپ نے پہلے پیاس ایڈ کی بھی ہے تو اس پوائنٹ بھی آپ کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس یہاں پہ آپ نے اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے اچھے سے بنائی کرنے کے بعد آپ نے اس میں ڈال دینا ہے آلو تو یہاں پہ اچھے سے بنائی ہو چکی ہے اس پوائنٹ پہ میں اس میں آلو ڈال دوں گی آلو کا سائز آپ نے حساب سے آپ کم یا زیادہ چھوٹا بڑا رکھ سکتے ہیں تو میں نے اس طرح سے آلو کا لیا ہے سائز اس کو آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے اچھے سے بھون لینا ہے آلو کے ساتھ بھی مسالے کے ساتھ اچھے سے بھون لینا ہے تاکہ اچھے سے فلیور آ جائے اور اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی یحنی یحنی ڈال کے آپ نے اس کو آلو کو گلانے تک پفا لینا ہے اور مزیدار سے سالان آپ کا ریڈی ہو جائے گا کوئی کوئر انسٹنٹ ریسپی ہے پھٹا پھٹ سے آپ بنا سکتے ہیں کوئی گیسٹ آ جائیں تو بہت ہی مزیدار سی ریسپی بھی ہے ضرور ٹائے کیجئے گا آپ کو ضرور پسند آئے گی اور اس طرح کی کوئی ریسپیز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو وزر کر سکتے ہیں اور اگر چینل پر نہیں تو سبسکرائب ضرور کرجئے گا یہاں پہ کھانا میرا بالکل تیار تھا تو یہ تھی یہ آج کی ریسپی thank you so much for watching